ناظرین اکرام حضور اکدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہو کر عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے تو وہ بولی کہ وہ بہت سخت ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں رکھا جائے گا حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حضرت امام حسین تولد ہوئے اور وہ میری گود میں دیئے گئے ناظرین اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مدینہ طیبہ میں چار شابان المعظم کو آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ شابان کی تین یا چار یا پانچ کو ہے آپ کی ولادت کی خوشحبری سن کر حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے آپ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا دہنے کان میں آزان اور بائے میں عقامت کہی اور اپنی زبانِ مبارکہ آپ کے موں میں دی ساتھویں دن دو مینڈوں کی قربانی کے ساتھ آپ نے اقیقہ کیا اور حسین کے نام سے مصوم فرمایا آپ کا اسمِ گرامی حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور سبتِ رسول رحانت الرسول قررت العین سید طیب آپ کے القاب ہیں نصب اس طرح ہے حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطالب بن حاشم بن عبد مناف قرشی حاشمی ناظرین اکرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو لوگ آپ کی جبینِ اقدس کی شعاؤں اور چہرہِ انور کی روشنی میں راستہ دیکھ لیتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہِ اقدس سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال مشابط رکھتے تھے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مولاِ کائنات حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابط رکھتے تھے جبکہ حسین سینے سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابط تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا تھے چلتے ہوئے آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارک کے رونے کی آواز سنی تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بچے کیوں روتے ہیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ پیاس کی وجہ سے آپ نے سب کو آواز دے کر ارشاد فرمایا کسی کے پاس پانی ہے مگر پانی کسی کے پاس نہیں تھا آپ نے حضرت سیدہ سے فرمایا ایک کو مجھے دو تو انہوں نے دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لے کر اپنے سینے سے لگایا وہ اس وقت بہت رو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے موں میں اپنی زبان ڈال دی وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی اس کے بعد وہ نہیں روئے اور دوسرے نواز سے بدستور روتے رہے فرمایا اس کو بھی مجھے دو انہوں نے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا چنانچہ وہ دونوں تسکین پا کر چپ ہو گئے اس کے بعد ان کے رونے کی آواز نہیں سنی گئی ناظرین کرام جہاں اس واقعے سے علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس کے اعجاز کا پتہ چلتا ہے تو وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی دراصل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں کسی کام سے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے جبکہ آپ کچھ لیے ہوئے تھے مجھے نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا میں نے کہا یہ آپ کیا لیے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول دیا میں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی پشت پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں ناظرین اکرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظیم شان ہے کہ حضور مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں بلکہ اپنے خالق و مالک اللہ زوجل سے بھی عرض کرتے ہیں اے اللہ حسین میرے محبوب ہیں تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے اس لئے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھے کیونکہ ان کی محبت دراصل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ناظرین اکرام ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں یک جانہ رہنے دے گا ان میں سے ایک کو واپس ملا لے گا اب ان میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرمالیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حسین وفات پا جائیں تو ان کے غم میں حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے تکلیف ہو گئی اور ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ علم میری ہی جان پر ٹوٹے گا اس لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے ناظرین اکرام اس واقعے کے تین دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا بعد ازاں جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسا دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے مرحبا اے حسین میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے ناظرین اکرام کیا اس سے بڑھ کر بھی محبت کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے ہر انسان کو اپنے اولاد محبوب ہوتی ہے لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے جب بیٹے اور نواسے کے درمیان انتخاب کا مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے نواسے پر قربان کر دیا کیوں اس لیے کہ علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات تھی کہ دین کی عابیاری کے لیے میرا حسین اپنی مطاع زیست اور اپنے آوان و انصار کو قربان کرے گا اور اسی قربانے کے لیے یہ تربیت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان سے انہوں کے محبوبین سے محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول قلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کی کمیس پہنے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ان حضرات کو اٹھا کر اپنے سامنے بچا دیا پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد نیری آزمائش ہیں میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں برداشت نہ کر سکا یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو کو منقطع کر کے انہیں اٹھا لیا ناظرین اکرام حدیث مبارکہ میں یخطبو نا کا لفظ آیا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز کا وقت تھا سخت کڑی دھوپ تھی ایسے عالم میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننگے پیر جب خاتون جنت کے گھر سے نکل کر گرم ریت پر گرتے پڑتے چلنے لگے تو یہ منظر دیکھ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہوگے اور فوراں ممبر اقدس سے اتر کر انہیں آغوش نبوت میں لے لیا یقیناً اس وقت نگاہ نبوت کے سامنے کربلا کا وہ خونی منظر آیا ہوگا اور آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ جمعہ ہی کے دن نماز جمعہ کے وقت سخت گرم دھوپ میں میرا یہ حسین پیکر سبر و استقامت بن کر تحفظ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوگا اسی خیال نے آپ کو اس قدر مسترب کیا کہ آپ نے خطبہ کو مقوف فرما دیا اور نیچے تشریف لے آئے اور دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ آج میں حسین کو گرنے نہیں دے رہا ہوں کل یہ حسین میرے دین کو گرنے نہیں دے گا اور دنیا نے دیکھا کہ جمعہ ہی کے دن امام علی مقام نے دین کے سر بلندی کے لیے اپنے سر کو قربان کر دیا ناظرین اکرام مربی ہے کہ ایک بدوی نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہو کر ہرنی کا ایک بچہ نظر کیا اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے ہرنی کا بچہ ان کو دے دیا جب امام حسین نے دیکھا تو پوچھا برادر معظم یہ کہاں سے لائے ہو کہا نانا جان نے دیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہرنی کا بچہ لینے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور زید کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بیل آیا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے قریب تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ ہرنی اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر حاضر ہوئی عرض کیا سرکار میرا ایک بچہ تو بدوی نے حاضر خدمت کر دیا ہے اور یہ دوسرا بچہ بحکم خداوندی حسین کے لیے حاضر ہے کہ حسین بچہ طلب فرما رہے تھے ناظرین کرام معلوم ہوا کہ جانور بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے خدا کی رضا چاہتے ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ کس قسم کے انسانی بھیڑیے تھے جنہوں نے آپ کو ماں فراد خاندان کے شہید کیا اور اللہ تعالیٰ کے کہر و آزاب کے مستحق ہوئے ناظرین کرام روایت ہے کہ عید کی چاند رات کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لائے عرض کیا امی جان صبح عید کا دن ہے مدینہ والوں کے بچے نئے نئے نباس پہنیں گے کیا امام الانبیاء اور خاتون جنت کے شہزادے نئے کپڑے نہ پہنیں گے بچوں کے سوال سے ماں کی ممتہ تڑب اٹھی بچوں کو سلی دی کہ میرے بیٹو کوئی فکر کی بات نہیں ہے تمہیں بھی نئے جوڑے مل جائیں گے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہو کر باردہ رب العزت میں عرض کیا مولا تیرے محبوب نبی کے نوازوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے اے مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے دعا سے فارغ ہوئی تو کسی نے دروازے پر دستک دی پوچھا کون ہے آنے والے نے جواب دیا اہلِ بیعت کا درزی شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں حضرت سیدہ نے وہ کپڑے لے لیے اور صبح دونوں شہزادوں کو پہنا دیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا بیٹی کیا تمہیں معلوم ہے یہ کپڑے کہاں سے آئے اور کون لے کر آیا تھا عرض کی آباجان آپ ہی بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبریلِ امین تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے ناظرین کرام حضرت علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ لے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دو تختیاں لکھیں ہر ایک نے کہا ہماری تحریر اچھی ہے دونوں فیصلے کے لیے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے آپ نے بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرمائے ہیں مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے اس لیے کہ کسی سابزادے کی دل شکنی منظور نہ تھی فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امی جان آپ فیصلہ فرما دے کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکوں گی اس معاملے کو تم اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آگے اور عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ فرما دے کہ ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسین کو ملال ہوگا اور حسین کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسن کو رنج ہوگا اور کسی کا رنجیدہ ہونا انہیں گوارہ نہیں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبریل علیہ السلام کریں گے حضرت جبریل علیہ السلام بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ خداوندے قدوس فرمائے گا میں اس کے حکم سے ایک سیب لائے ہوں اس نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی تحریر اچھی ہے اب دونوں تختیاں اکٹھا رکھی گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرائیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے میں ہی سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور دوسرا دوسری تختی پر گراؤں اس طرح کا ملحاکمین جللہ جلالہو نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں اچھی ہیں اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی گوارہ نہ فرمایا ناظرین اکرام حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں وہی پر مغرب کی نماز پڑھوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا کہ میرے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کریں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مغرب کی نماز پڑھنے لگا مغرب کے بعد آپ نوافل میں مشغول رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا کر کے لوٹنے لگے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا کون حضیفہ ہو میں نے رز کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس لیے آئے ہو اللہ تبارک وآلہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے بے شک یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اس رات کے علاوہ کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس نے اللہ زوجل سے اجازت چاہی کہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرے اور مجھے اس بات کی خوشحبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں ناظرین اکرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپنے ہی میں مشہور ہو گئی تھی اور آپ کے والدین کریمین کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن قتل کیا جائے گا اور وہ منصب شہادت پر فائز ہوں گے ناظرین اکرام زوجہ حضرت سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام الفضل بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیا پھر میں نے دیکھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے لگتار آنسو بیرہے ہیں میں نے رز گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی میں نے رز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جبریل امین علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی صورف مٹی بھی لائے ہیں ناظرین اکرام حضرت握 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوندہ قدوس سے اجازت طلب کی جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے فرشتے نے رض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ امام حسین سے پیار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا انہا امت کا ستکتلہ آپ کی امت امام حسین کو قتل کر دے گی اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتلگاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لائے جسے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ مٹی خون ہو گئی ناظرین اکرام ابن سعاد روایت کرتے ہیں کہ حضرت امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ فرات کے کنارے ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی پھر فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں میں نے رز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا ابھی میرے پاس جبنیل امین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں اور وہاں کی مٹی بھی مجھے سنگائی ناظرین اکرام ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی صحابہ اکرام اور اہل بیعت میں سے کئی حضرات کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے اور ان کی شہادتگاہ کربلا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ ہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور دیگر اہل بیعت وازواج متحرات نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثے سے محفوظ رکھنے کی دعا کی اور نہ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی درخواست کی کیونکہ سب کو یہ معلوم تھا کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ازمائش اور امتحان ہے اور امتحان سے کسی کو بچایا نہیں جاتا بلکہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے